جو میرے رائٹ سائٹ پہ کھڑی آپ کو نظر آ رہی ہے جن کی چالیس پنٹالیس سال کی ہسٹری ہے کہ وہ بانڈڈ لیبر جو بٹا مزدور ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کر رہی ہے اور ساتھ ان کے ہسپنڈ میر سفدر صاحب جو کہ بانڈڈ لیبر لیبریشن فرنٹ کے سرپرست عالی ہے یہ دونوں پچھلے چالیس سال پنٹالیس سال سے بے لوس بٹا مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کر رہی ہے اور ہمارے لیے احزاز کی بات ہے کہ مطرمہ غلام فاطمہ صاحبہ این اے وان تھرٹی تھری میں کنڈیسٹ کر رہی ہے قومی سیملی کی سیٹ کے لیے جہاں پہ آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ ہمارے ناکو بودی علم کا چور نمائندہ اس کے قاوض مسترد ہوئے ہیں جو کہ ایک ارب روپیہ خرم کرنے کا بلہم لگتا ہے آپ کے سامنے ہے آپ جہاں جائیں آپ کو نظر آئیں گے اس کی منہوز شکل اور اشتہار بازی پہلے وہ جمشید کی ماں وہاں فراد کرتا رہا ہے اب وہ یہاں آکے لوگوں سے فراد کرنا جاتا ہے لیکن انشاءاللہ ہم غلام فاطمہ صاحبہ کی سرفرستی میں نمائی میں یہ فراد عوام کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے اور عوام کو یہ اپیر کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے جیسے لوگوں میں سے نمائندہ چونے جس کا نہ علاقے سے کو تعلق ہے نہ عوام سے کو تعلق ہے نہ عوام کے مسائل سے کو تعلق ہے تو میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں درخواست کرتا ہوں ہماری N.A.133 کی محترمہ غلام فاطمہ صاحبہ جو کینڈیڈیٹ ہیں جو عوامی آواز ہیں جو سماجی آواز ہیں جو انقلابی آواز ہیں جو اصولی آواز ہیں کہ وہ آپ سے مخصر دو منٹ بات کریں اپنا پیغام بھی دیں اور آپ کو عوام کو شعور بھی دیں کہ یہ ہمیں مرد جات کس طرح رہا ہے اور کس طرح ہم یہ ظلم سے بچ سکتے ہیں یہ نعرے لگوا ہوتے ہیں ہم آنٹی سے بات سے پہلے پہلے آنٹی بات کر لے فرم کریں یہ آنٹی بات کی کیا ہو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت ہی قابل احترام تمام ساتھی اور بن خصوص عوامی فلائی پارٹی کے سبب رتے آلا جنار شرعہ دلطاف صاحب اور میری جدوجہد میں شامل میرے میڈیا کے ساتھی میرے بھائی میرے بیٹے آپ سب کو میری طرف سے سامنے گئے اور میں آپ سب کی بڑی مشکور ہوں کہ آج آپ نے چھوٹی کا دن قربان کر کے یہاں نکلے ہیں اور کس مقصد کے لیے نکلے ہیں وہ مقصد کیا ہے ہم چاہتے کیا ہے دیکھیں کمر توڑ میں ہم گائی اور جیسا کہ پہلے ہمارا جو ایک لیڈر ہے شراغل صاحب انہوں نے بتایا ہے کہ مہنگائی کا بم گرا ہے دو دن پہ تھی پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے اور لوگوں کا جینا حرام ہو گیا ہے میں میں نے انہیں 133 میں جا کر لوگوں سے جب بات کی تو لوگ خودکشیا کرنے پہ مجبور ہیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں آج کا مہنگا ہو گیا چینی مہنگی ہو گئی اور کوئی چیز بھی کنٹرول میں نہیں ہے 150 روپے سے کی جو ہے وہ 4 روپے کی لوگ ہو گیا ہے آپ بتائیں کہ اس کے حل کے لیے ہمارے پاس کیا لائے عامل ہے تو اس حلقے کے عوام نے اور جو دردے دل رکھنے والی فلائی پارٹیاں ہیں سیاسی پارٹیاں ہیں سیاسی گروپس ہیں انہوں نے مجھے یہ مشروع دیا کہ ایک ایسا موقع آیا ہے کہ قضاء الہی سے پرویز الہی جو کہ ایمینے تھے مسرطیق نوٹ کے اس حل کے پرویز ملک فوری پرویز ملک جو ایمینے تھے ان کی مفات ہو گئی اور یہ سیج خانی ہو گئی اور ہم نے سوچا کہ کوئی بات تھوڑا سا وقت ہے مگر ہمارے پاس جو ایک ہی حد ہے مجھے یہ بتائیں کسی بھی تھانے میں ظلم یا زیادتی کو روکنے کا کیا طریقہ ہے اس کے لیے اپوزیشن روکتی ہے اس کے لیے امریکہ آکے روکتا ہے اس کے لیے ایجنسیاں آکے روکتی ہے اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ آکے روکتی ہے نہیں یہ ہمارا علاقہ ہے یہ ہمارے تھانے ہیں ان تھانوں میں ظلم جبر زیادتی کے خلاف ہم نے کام کرنا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ انہیں 133 میں الیکشن جیت کر آپ کی یہ بیٹی آپ کی یہ بہن یہ مزدور رہنما اور مزدور کارکن یہ ثابت کرے گی کہ جس طرح ہم نے بھٹا مزدوروں کے لیے آواز اٹھائی اور ساری دنیا تک آواز پوچھائی جس طرح ہم نے جبری مشکت احلاف چالیس پینتالیس سال سے ہم کام کر رہے ہیں ہم دیر سال کی عرصہ میں آئندہ آنے والے الیکشن تک دوہزار تیس کے جنرل الیکشن تک ہم تھانے سیدھے کر دیں گے لوگ اپنے دروازوں کو تالہ لگا کے نہیں سوئیں گے لوگ اپنے گھروں میں بے فکر ہو کر سوئیں گے لوگوں کے بچے محفوظ سکول تک جائیں گے اور بچے کھیلوں کے میدانوں میں محفوظ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ہماری عورتیں جو ہیں محفوظ جو ہیں وہ زندگی گزاریں گے میرا دوسرا بڑا پروگرام یہ ہے کہ اس حلقے میں 133 133 لاہور میں جو یہ حلقہ ہے یہ ایک انڈسٹریل حب ہے اور اس انڈسٹریل حب میں کوئی ایسی فیکری نہیں ہے جہاں پہ چائن لیبر ہو رہی ہو جہاں پہ عورتوں کو بارہ بارہ گھنٹیک کام کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہو جہاں پہ ان مزدوروں کو کام کرنے والے مزدوروں کو بارہ تیرہ چودہ اور پندرہ ہزار سے زیادہ جاتی ان کو منیمم ویج تو کیا منیمم ویج سے بھی کم درہا دی جاتی ہے اور صبح فیکریوں کے دروادے وہاں کھلتے ہیں اور کم سن بچوں اور بچیوں کو گیت کھول کی اندر کر لیتے ہیں جو پہلے دن کام کرنے وہاں پر آئے تھے ان کو خدا حفظ کہہ دیتے ہیں اور نوجوانوں کو بوڑوں کو جواب دیتے ہیں کہ آپ جائیں آپ کے پاس آپ کے لئے جگہ نہیں ہے تو مزدوروں کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مزدوروں کو کوئی پرمننٹ نہیں کیا جاتا مزدوروں کو عرضی طور پر ڈیلی ویجر کے طور پر ان کو کوئی سہولت نہیں دی جاتی ان کے لیے کوئی ہوجنگ پینشن ان کے لیے کوئی سوشل سیکیارٹی کارٹ ان کے لیے بڑا پائلاؤنٹ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے تو یہ مزدوروں کا حلقہ ہے یہ غریبوں کا حلقہ ہے یہ محنت کشو کا حلقہ ہے اور محنت کشو کے حلقے میں باہر سے آکر شاہستہ ملک یا ملک پرویس کیوں آکے حکومت کرے پس پارٹی کو اتنے بڑے حلقے میں ان تمام بڑی سیاسی جماعت کو اتنے بڑے حلقے میں کوئی پڑا لکھا امیدوار نہیں ملا جو پیسے کے بغیر الیکشن لگ سکے تو ہمارا دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہے کہ ہم الیکشن کو سستہ ترین کرے تاکہ عام آدمی الیکشن میں حصہ لے سکے اور پھر اس حلقے میں ایک اس حلقے کو ہسپیٹل لگتا ہے ایک طرف جناہ ہسپیٹل اور دوسری طرف جمیل ہسپیٹل اور دونوں ہسپیٹل کی حالت دیکھ کہ مریض وہا پر رو رہے ہیں پس رہے ہیں علاج کے بغیر وہ عذیت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ کامیاب ہو کر اس حلقے میں لوگوں کو صحت کی سہولیت میاری اور بہترین سہولیت فراہم کریں گے ہم بچوں کے لئے فری ایجوکیشن کا اعلان کریں گے ہم بچوں کو جو گورنمنٹ کے سرکاری سکول ہیں جو خود سکول ہیں ان کو سیدھا کریں گے اور ان کاموں کو کرنے کے لئے کسی پیسے کی ضرورت دیں گے ان ایک ایم این اے کی چار لاکھ روپے تنہا ہے سال کا ٹالیس لاکھ روپے آ ہے اور خدا کے بندوں اور انڈسٹریوں کے مالکوں اور امیروں سرمایہ داروں ہمارے اوپر آ کر حکومت کرتے ہو پچاس لاکھ ہی سال نہ لگا دو تو چار سال میں ایک بہت بڑا ہسپیٹل وہاں پر بن سکتا ہے تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ میں پہلی دفعہ سیاست کے میدان میں نکلی ہوں اور میں اپنے بہن بھائیوں اپنے ہمسہوں اپنے جیسے لوگوں کی مدد کے لئے نکلی ہوں آپ کے ووٹ کی ضرورت ہے آپ کے تاون کی ضرورت ہے آپ کی مدد کی ضرورت ہے